وزیرالہ سن نے بھی شاید آدھا سچ بولا اور آدھا سچ جو ہوتا ہے وہ سم ٹائمز خطرناک بھی ہوتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ریاکشن پولیس فورس کی طرف سے آ رہا ہے سامنے حبیب کرم صاحب ممتاز تذیہ کر ہمیں جوئن کر چکے ہیں ذرا ان سے رہنمائی لیتے ہیں حبیب صاحب پولیس کو غیر سیاسی کرنے کی بات عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے کی ہم نے پہلے سن میں آئی جی کی تائیناتی کے معاملے پر ایک زد دیکھی تھی پھر ہم نے پنجاب میں آئی جی کے معاملے پر تنازہ دیکھا اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹن ریٹائٹ سبتر کی گرفتاری اور رہائی اور اس پر یہاں باقاعدہ چھٹی کی درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تمام افسران کل کے واقعے پر صدمے میں ہیں معاملات کدھر جا رہے ہیں دیکھتے جہاں تک آپ یہ خیریہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے پولیس کو ڈی پلیٹسائز کرنے کی بات کی تھی تو یہ صرف بات ہی تھی وہ سوما دو سال گزر چکے ہیں پنجاب کے لوگوں کو یہ یقین تھا جب جب وہ آئے سے اس ازار میں کہ پنجاب کی پولیس ڈی پلیٹسائز ہوگی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پولیس میں ہائیلی پلیٹیکل اپائنگمٹس ہو رہی ہیں اسی طرح سندھ میں بھی جیسے آپ نے آئی دی کے معاملے پر کہا کہ آئی دی کے معاملے پر بھی جو وفاقی حکومت سے اس نے دے پوٹ دیر فوٹ ڈاؤن اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ وہ بھی اس طریقے سے وہاں پر بھی اپنے اختیارات کے ذریعے پولیس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں یہ جو کل کا واقعہ ہے اس میں یقینی طور پر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے دباؤ ڈالا تھا لیکن سندھ حکومت کے لیے سیٹویشن بڑی عجیب و غریب ہے کہ ایک طرف اسے اپنی پولیس کا دفاع بھی کرنا ہے اپنی پولیس کو ڈی مورلائز بھی نہیں ہونے دینا اور اپنے یہ تاثر بھی نہیں دینا لوگوں کو کہ سندھ کے اندر ان کا اختیار نہیں رہا یا جو پولیٹیکل پاورز ہیں وہ کسی اور کے پاس تاثر ہو چکی ہیں یا ایڈنسٹریٹی بھی کوئی اور صوبہ کنٹرول کر سکتا ہے تو یہ تاثر بھی نہیں دینا اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاج کرنا ہے جو کل کا پرچا ہوا قیتن سفدر کے خلاف تو اب یہ ایک تنی ہوئی رسی ہے جس کے اوپر سندھ حکومت چل رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی سندھ حکومت کی یہ جو ان کے پاس اسی پولیٹیکل ساپت رو موجود ہے کہ وہ اپنی پولیس کو پرج کر سکیں یہ ایسا واقعہ ہے یہ ایسا پسٹول ہے وفاقی حکومت کے پاس جو انہوں نے سفدر عوان کے خلاف پرچا درد کرا کے یہ ایسے پسٹول کی گولی چلائی جس میں صرف ایک ہی گولی تھی اب اس میں دوبارہ گولی نہیں پڑ سکتی تو لہٰذا اب مجھے لگتا ہے کہ سندھ حکومت کا جو کنٹرول کافی اتصال سے سندھ پولیس پر کچھ کمزور تھا اس واقعے نے سندھ حکومت کو بھی یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنا کنٹرول اسرٹ کر سکے اور اس طرح کے جو یہ واقعات اور چھوٹیاں ہیں میرا خیال ہے کہ سندھ حکومت کے کنٹرول کی اتصال میں اس کی مدد کریں اور اب مرال بوست کرنے کے لیے حبیب صاحب کیا کرنا پڑے گا سندھ حکومت کو دیکھیں یہ ایک دن میں نہیں ٹھیک ہو سکتا یا یہ جیسے پولیس کی جو صورتحال سندھ میں وہ نہ تو ایک دن میں خراب ہوئی ہے نہ ایک دن میں ٹھیک ہو سکتی ہے اس کے لیے ایک پرپیٹی ایک پروسس تھا ایک نالائکی کا سلسلہ تھا جو گزشتہ تیس سال سے وہاں پر جاری ہے اور اس نے سندھ کی پولیس کو برباد کر دیا ہے تو اب یہ جو سلسلہ اگر یہاں سے بھی سندھ حکومت کیوں لے کے کچھ بہتر کرنا شروع کر دے تو دیفنیٹلی یعنی پولیس کے اندر جو دیکھیں سندھ پولیس کے بارے میں یہ آپ کو یہ پورا ملک جانتا ہے کہ وہاں پہ دوہری کمانڈ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے ایک وہ کمانڈ ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے اور ایک وہ کمانڈ ہے وہاں پر جو دیگر سیکیروٹی ایداروں کی طرف سے آتی ہے تو جب اس دوہری کمانڈ کا سلسلہ وہاں جب رہے گا تو ظاہر ہے کوئی بھی پولیس پورس فنریش نہیں کر سکتی نہ ہی وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتی ہے تو آپ یہ پیرلل آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن حبیب صاحب یہ ٹیسٹ کیس بنایا جا سکتا ہے اب جیسے افسران چاہ رہے ہیں کہ وہ چھٹیوں پر چلے جائیں اس میں سندھ حکومت ابھی بلاول تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں تحقیقاتی کمیٹی ایک بنا چکی ہے کیا اس کے اوپر رکھ کر ابھی بات کو معاملے کو تھوڑا ہینڈل کیا جا سکتا ہے ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں ڈیمیج کنٹرول کی سندھ حکومت کو کوئی خواہ ضرورت نہیں ہے بلکہ سندھ حکومت کے لیے ایک اوپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے ڈیمیج تو وہ تھا کہ جب سفدر آوان صاحب کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا کیپٹن سفدر کے خلاف اور کیپٹن سفدر جو ہیں آلٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پولیز سندھ حکومت نے اس پر ماظرت بھی کی اور اس پرچے سے اظہار لا تعلقی کیا اور اس اظہار لا تعلقی کو اور اس ماظرت کو جو پی ڈی ایم کی قیادتا اس نے تسلیم کر لیا تو لہٰذا کچھ بڑا ڈیمیج تو ہوا نہیں ہے وہ ڈیمیج جو ہونا تھا وہ تو کنٹرول ہو چکا ہے اب یہ جو باقیہ ہے میرا خلال ہے کہ ایک اوپرچونٹی کی صورت میں سندھ حکومت کے پاس ہے جس کو ملاول بھی استعمال کریں گے اور وزیراعلا بھی استعمال کریں گے پولیس کا سٹرکچر کو مضبوط بنانے کے لیے اور پولیس پر اپنی پاور اگزارٹ کرنے کے لیے ویسے عبیس صاحب آئی جی بھی بات نہیں کر رہے آپ بتائیے گا کہ اس موقع پر جب بہت سے سوال اٹھ رہے ہوں کہ وہ کہاں رہے کیا انہیں اقوا کیا گیا تھا یا نہیں ان کا سچ بولنا بنتا ہے یا وزیراعلا سندھ کا اس حوالے سے جواب دہی کا عمل بنتا ہے دیکھیں الٹیمٹلی تو یہ ریسپونسبلیٹی وزیراعلا سندھ کی ہے اور پاکستان میں آپ کو بت رہے کہ ہم پاکستان کے مقصود حالات میں بعض وقت سچ جو ہے اس کا محض اندازہ لگایا جاتا ہے حقائق اس طرح کھل کے وقت پر سامنے نہیں آتے بلکہ وقت پر جانے کے بعد سامنے آتے ہیں تو اس موقع پہ آئی دی اگر بولیں گے یا کوئی اور آپ سور بولے گا تو دراصل وہ پاکستان کی تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے بہت ساری مذکرات کو انگائیٹ کرے گا یہ پلٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور پلٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں جو اس طرح کی رسپونسبلیٹی بھی لے سکتی ہیں اور اپنے ازاروں کا نفاہ بھی کر سکتی ہیں تو یہ معاملہ جو یہ گیند ہے یہ مرادلی شاہ کی کوٹ میں ہی جائے گی اور مرادلی شاہ ہی اس کے اوپر اس گیند کو واپس کریں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس انداز سے کریں گے لیکن بہرحال یہ ایک ایسی اپورچنیٹی ہے سندھ حکومت کے پاس جو اس کا کنٹرول سندھ حکومت کو بڑا شکوا رہا ہے کہ یہ ڈیول کنٹرول کے تحت اپنی گریپ گریفت واپس لینے کے لیے لیکن اس سے پہلے اس معاملے کو واضح کرنا تو بہت ضروری ہوگا دیکھیں یہ اس کی جو وضاحت ہے دراصل یہ بھی ایک دو دھاری تلوار ہے اگر سندھ حکومت یا پاکستان کی بس پارٹی کھل کر ان اناسل کی نشاندہی کرتی ہے جن کا سوشل میڈیا پر شکر ہو رہا ہے جن کا دبی دیوان سے بات ہو رہی ہے تو دراصل اپنے لئے سیاستی مشکلات شاہدہ کرے گے سندھ حکومت نے اپنے کمال کو اپنے سٹرکچر کو مضبوط رکھنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ایک ایسی قابل قبول پشری یا توضیح پیش کریں لوگوں کے سامنے جو سندھ حکومت کو بھی مقصان نہ پہنچے پہنچنے پائے جس کی وجہ سے اور عوام کی جو عوام کو بھی جو سوالات آپ اٹھاری ان کی جوابات ہیں چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حبیب صاحب آپ نے صورتحال پر ہمیں تجزیہ دیا اور ایسے میں جب یہ شنید ہے کہ آئی جی سندھ بھی چھٹی پر جا سکتے ہیں تو نوید کمال سے ہم جان لیتے ہیں کہ سوالے سے تصدیق ہو پائی یا نہیں نوید بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں کیا آئی جی سندھ بھی چھٹیوں کے لیے اپلائے کر چکے ہیں جی بالکل جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں آئی جی سندھ ہی نہیں بلکہ کئی ایسے افسر ہیں جن کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ چھٹی کے لیے اپلائے کر رہے ہیں آئی جی سندھ ہماری اطلاعات کے مطابق غیر معیانہ بدت کے لیے رخصت پر چلے گئے ہیں کچھ ڈی آئی جیز ہیں جنہوں نے تاتلات پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے آج آئی جی آوست میں تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے تمام مستران کا اجراز جاری رہا جس میں ڈی آئی جیز ایڈیشنل آئی جیز اور آئی جی سندھ موجود تھے جو موجودہ صورتحال تھی اس پر تبادلہ خیال ہوا اس کے بعد کافی زیادہ میوسی پائی جاتی تھی سندھ پولیس میں اور اگر ہم کل سے آج تک کی صورتحال کا دیکھیں تو ایک خموشی تھی سندھ پولیس میں جس کا ابھی ایک میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے بعد ایک لیٹر منظرے ہم پر آیا جو عمران یقوب مناز کا ہے جو ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچیں اور اسی کے ساتھ اطلاعات آنے لگی کہ دیگر جو افسران ہیں انہوں نے بھی تاتیلات پر جانے کا فیصلہ کیا ہے اور ان کا موقف ہے کہ کافی میوسی پائی جاتی ہے سندھ پولیس میں اور اس محول میں کام کرنا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے نوید اب ہمیں اپ ڈیٹ کریں اور اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام کی طرف آتے ہیں اسلام جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ تصدیق یا تردید نہیں ہو پائی کہ آئی جی سندھ بھی جا رہے ہیں لیکن اب ہمیں نوید تصدیق کر کے بتا رہے ہیں کہ آئی جی ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا یعنی یہ انتظار کیا گیا پولیس فورس کی جانب سے کہ شاید وزیراعلا سندھ آگے آئیں گے اور اس حوالے سے کوئی اعلان کریں گے وزیراعلا سندھ نے جب کوئی جواب بھی نہیں دیا تو پولیس افسران کا یہ ردعمل آنا بنتا تھا اسلام دیکھیں اس طرح کے ردعمل آنا بنتا تھا جی کل بھی ہم جب یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی جو پولیس کی جانب سے کوئی واضح جواب نہیں دیا جارہا اور نائی سندھ حکومت کی جانب سے جواب دیا جارہا ہے بلکہ یہ دیکھنے میں آیا کہ اس طرح کی جو صورتحال رہی اس میں سندھ حکومت نے سندھ پولیس پر ہی اظہار برہمی کیا ان کی مضمت کی گئی جو آن ریکارڈ ہے اور اس کو یہ کہا گیا کہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس کی سازش قرار دیا تھا اس مقدمے کو اور ظاہر ہے کہ یہ مقدمہ سندھ پولیس کی جانب سے درج کیا گیا تھا کراچی پولیس کی جانب سے درج کیا گیا تھا اور اگر اس مقدمے پر یہ بات کہی جائے کہ اس کو سازش قرار دیں خود سندھ حکومت جو ایک سندھ پولیس جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے جو سربراہ ہیں ان کے آئی جی سندھ کو اغوا کر کے ایف آئی آئر درج کر آئے گئی تو اس صورتحال میں بہت مشکل صورتحال میں یہ پھنس کے رہ گئی تھی سندھ پولیس تو اس کے بعد اسی طرح کی صورتحال کا سامنے آنا یقینی تھا اور اسی پر کل سے جو ایک اجلاس کی آج بات کی جا رہی ہے تو ہمارے پاس جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھیں کہ کل بھی اجلاس ہوا تھا اور آج بھی اجلاس ہوا تھا دو اجلاس ہوئے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا شاید جو پولیس کے افسران تھے وہ انتظار میں تھے کہ کوئی فیصلہ ہو تو پھر اس کے بعد آگے کا لاعمل تحق کیا جائے تو چیزیں سامنے آنا شروع ہیں جس طرح ابھی نوید نے بھی بتایا کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کے حوالے سے بھی چیز سامنے آگئی ہے کہ انہوں نے بھی درخواست دے دی ہے ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ ان کا تو جو خط ہے جو ان کے چھٹیوں کی درخواست وہ بھی سامنے آگئی ہے اس کا مطن بھی بہت واضح ہے کہ جو صورتحال ہوئی اس میں گرفتاری ہی کی بات نہیں ہے اس کو صرف گرفتاری کی صورت میں نہ لیا جائے بلکہ اس معاملے کو بھی دیکھا جائے کہ سندھ حکومت کی جانب سے سندھ پولیس کی کوئی صفائی یا اس کو وضاعت کا موقع نہیں دیا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اس نے سادش میں سالیا یا سادش میں شریک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر اظہار برہمی اور اس کی مضمت بھی کی گئی تو خاصا ڈی مورالیز ہوا ہوگا سندھ پولیس کا افسر اور اس کا ایک نتیجہ یہ دیکھنے میں آئے کہ جو گریڈ اکیس کے افسر ہیں انہوں نے چھٹیوں کی درخواست دے دی تو یہ ایک پڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ سندھ میں اب مزید کس کس کے جو چھٹیوں پر جانے کی درخواست آ سکتی ہے ایک افسر ڈی آئی جی لڑکانہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ناصر افتاب کہ وہ بھی چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا وہ فیصلہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور افسران کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اب مزید افسران کے جو چھٹیوں پر جانے کی درخواست ہے وہ بھی سامنے آ جائے اب سے کچھ دیر بعد بلاوال بھٹو صاحب کی پریس کونفنس سے تو یہ اس کے بعد صورتحال صحیح آواز ہوگی یقینی طور پر جو چھٹیوں کی درخواست ظاہر ہے کہ جب جاتی ہے پولیس حکام کی جب سیکیٹی کے پاس جاتی ہے وزیرا سندھ کے پاس جاتی ہے تو اس میں صورتحال سامنے آ سکے گی کیا کتنے افسران ہیں جو چھٹی پر جا رہے ہیں نوید نے بھی جس طرح بتایا ہمارے پاس بھی اطلاعات تھی کہ دو اجلاس ہوئے اس تمام صورتحال کے بعد اور خاصہ ڈی مورالائز ہے سندھ پولیس کا حرف سر اچھا ایسے میں صوبائی حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں اسلام اور کیا یہ صورتحال پہلی بار تاری ہوئی ہے صوبائی سطح پر ایک دفعہ پہلے تو اگر ہم بات کریں کہ ایک ایسا بھی دیکھنے میں آیا تھا آج سے اگر ہم بات کریں کہ چار سال پانچ سال پہلے کہ جب ایڈی خواجہ صاحب تھے آئے جی سندھ تو انہیں چھٹیوں پر بھیجا گیا تھا اور زبردستی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جبری رخصت پر بھیج دیا گیا تھا سندھ حکومت سے جب ان کے اختلافات ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ وہ چھٹیوں پر چلے جائیں وہ جانا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کو پندرہ روز کی رخصت پر بھیج دیا گیا تھا آج سے تقریبا چار سال پہلے کا یہ واقعہ دسمبر کا تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ اب افسران خود رخصت پر جا رہے ہیں اس وقت بھی سندھ حکومت سے ایک معاملہ تھا اور اب بھی یہ کہ سندھ حکومت کی جانب سے جس طرح کی ایک امید ظاہر کی جارتی کہ شاید سندھ پولیس کو انڈرسینڈ کہا جائے لیکن صوبائی وزراء جو تھے انہوں نے بھی سندھ پولیس پر ایک تنقید کی اور سندھ پولیس کی جانب سے بھی اگر ہم کہیں کہ کوئی ظاہر ہے کہ جو ایک افسران ہے ان پر پابندی ہے وزیراڑت سندھ نے سندھ پولیس کی جو افسران ہے ان پر پابندی آئیت کی ہوئی ہے کہ وہ میڈیا میں بات نہیں کریں گے یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے تو اسی وجہ سے اس طرح کی صورتحال رہی ہے جو پولیس افسران تھے انہوں نے میڈیا میں آ کر بات نہیں کی نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی اور نہ کسی میڈیا کو کوئی موقف دیا گیا پولیس کی جانب سے ایک پولیسی آئی تھی جس میں مختلف اداروں کے نام تھے کہ وہ میڈیا سے بات نہیں کریں گے یہی وجہ ہے کہ کل جب یہ سارا معاملہ ہوتا رہا اور یہ بات کہی جاتی رہی کہ یہ کیسے سن پولیس کے سربراہ ہیں جو اغوا ہو گئے یہ بات کہی جاتی رہی مختلف جماعتوں کی جانب سے سوال اٹھائی جاتی رہے میڈیا اور سوشل میڈیا پر زہر بیس رہا کہ تین گھنٹے کہاں رہے کیپٹن سفدر نے بھی آج صبح جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ آئی جی سن کو تین گھنٹے کہاں رکھا گیا تو خاصہ ایک بڑا ایک میں کہوں گا کہ اس طرح کی صورتحال تو شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوگی کہ سن پولیس کے سربراہ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ اغوا ہو گئے اور اس کے بعد جب وضیعالہ سن پریس کونفرس کرنے بیٹھیں تو اس پر وہ کوئی بات نہ کریں وہ تمام کے تمام ان کی جو پریس کونفرس کا مہور تھا وہ پی ٹی آئی پر تنقید تھا لیکن اس پر کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ واقعہ ہوا کیا آدھا سچ جس طرح ابھی بات کی گئی کہ آدھا سچ بھی خطرناک ہوتا ہے تو اسی آدھا سچ کے اثرات اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ملکل اسلام آپ نے درست فرمایا کہ اس پریس کونفرس میں تمام تر جو زور تھا وہ یہی بات پر تھا پی ٹی آئی پر تنقید کی گئی لیکن اب سندھ حکومت پر کتنا دباؤ ہے ان پر بھی تنقید ہو سکتی ہے کیونکہ بار بار پنجاب کی مثال دے جاتی ہے کہ یہاں پر آئی جی کی آل افسدان کی چھٹی کرا دی جاتی ہے اب سندھ کے اندر جب خود افسدان چھٹی کی درخواست کر رہے ہیں تو سندھ حکومت پر کتنا دباؤ آئے گا کہ تعاون نہیں کر رہی اور بات کرنے پر بھی پابندیاں ہیں پولس کے بلکل دباؤ آئے گا یقینی طور پر اس وقت بہت دباؤ میں ہوگی اسی ان حکومت بھی بات کی جاتی ہے کہ جو پنجاب میں ساتھ آئی جی بدل دیے گئے اور یہاں پر تمامی جو افسدانے وہ چھٹی پر جانے کی بات کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ جو آئی جی سندھ ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں یا انہوں نے درخواست دے گئی ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ جو ایڈیشن آئی جی ہیں سپیشل برانچ کے وہ چھٹی پر جا رہے ہیں ایک جو ڈی آئی جی لڑکا ہے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ابھی اور ڈی آئی جیز بھی ہیں اور ایس ایس بیز بھی ہیں حضرت بھی بات اس لئے نہیں کہ جا سکتی کہ جب تک ڈاکومنٹ سامنے نہ آ جائے ان کی درخواستیں سامنے نہ آ جائے تو پھر نہیں کہا جستہ کہ کتنے افسران ہیں لیکن یہ ضرور ہے یہ جو سندھ پولیس کے ذرائع ہیں کہ متعدد افسرانیں جو اس پر بات کر رہے ہیں کہ اب ہمیں چلے جانا چاہیے جو دو روز ہو گئے جس طرح کی بات کل بھی ہوتے رہی اور آج بھی یہ سارا دن موضوع بحیث رہا کہ یہ کس طرح آغوا ہو گئے تھے کس طرح دباؤ میں ڈالا گیا سندھ حکومت کیا کر رہی تھی سندھ حکومت نے کس طرح اس معاملے کو ڈیل کیا کس طرح جس میں انہوں نے لکھا بھی اپنے جو درخواست میں کہ مس ہینڈل کیا گیا بڑا مذہبہ خیز سا یہ معاملہ رہا امران جاکوب منحاس نے لکھا ظاہر ہے کہ ایک اہم افسر ڈی آئی جی وہ ٹرافک بھی رہے وہ ایڈیشنل آئی جی جو پریزن بھی رہے اور اب وہ اسپیشل برانچ میں ایڈیشنل آئی جی ہیں اگر وہ ایک معاملے کو اور جس سے اس خط سے واضح یہ ہو رہا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو کر چھٹی پر جا رہے ہیں اور ایک سوال اٹھا کر کے جا رہے ہیں کہ آخر اس طرح کی صورتحال کے بعد ان کے پاس جواز نہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں اور دو مہنے کے انہیں رخصت دے دی جائے تو اور افسران بھی ہوں گے وہ بھی رخصت پر چلے جائیں اگر یہ چلے جاتے ہیں افسران تو پھر سندھ کے پاس تو اتنے افسر نہیں ہوں گے کہ ان کے فوری طور پر متبادل کے طور پر اتنے افسران کو لگا دیا جائے کوئی نام گردش کرنے شروع ہوئے متبادل کے طور پر اسلام اب تک دیکھیں ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر مشتاق بہت صرف چھٹی پر جائیں گے تو ایڈیشنل آئی جی ہیں غلام نبی ممن انہیں چارٹ دیا جا سکتا ہے کچھ افسران کو دو دو تین تین چارٹ دے کر کے کام چلایا تو جا سکتا ہے لیکن بڑی عجیب سی صورتہال ہوگی ابھی آپ نے خود کہا کہ پنجاب میں بات کی جاتی ہے کہ آئی جی تبدیل ہو گئے ہیں آئی جی کی چھٹی کر دی آتی ہے اور یہ آئی جی صاحب بھی چھٹی پر جانے کی بات ہو رہی ہے ایڈیشن آئی جی سپیشل برانس کی بھی چھٹی پر جانے کی بات ہو رہی ہے ڈی آئی جیز بھی چھٹی پر جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں اچھا ایسے ایسے بات بلکل چھٹی نہیں لگ رہی جو باتیں آپ بتا رہے ہیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں ایسے میں ڈی آئی جی ایسٹ کا بھی چھٹی پر جانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ حلیم عادل شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم بی بی دال میں کچھ کالا ہے وزیراعلا سن نے بھی آج پریس کانفرنس کی اور ایک سوال کا جواب اہم ترین سوال کا جواب ہو دیئے بغیر وہاں سے چلے گے اب بلاول بھی کچھ درباد بات کریں گے کیا بات کریں گے وہ جب آپ نے بات کی وزیراعلا سن کی پریس کانفرنس کی تو کل رات گئے جب یہ ایک میسیج آیا پریس کانفرنس کا تو سب سے پہلے ہمیں ہم سب کو یہ لگا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہوگی وہ یقینی طور پر اس موضوع پر ہوگی لیکن کل بھی وہ اسی موضوع پر رہی جو مریم نواز صاحبہ بھی کہہ چکی ہے کہ وقاس گون تھا کہاں تھا گو کہ کچھ چیزیں انہوں نے اس میں اور اضافی بتا دیں وضاحت کر دیں کچھ چیزیں کلیا لوگ ہیں لیکن جو سب سے اہم تھا اور جس کے اثرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں جو ہم کہیں کہ چھٹی پہ جانے کی صورت میں اس پر ہی بات نہیں کی تو جو میں ابھی تھوڑے تر پہلے بھی اپ ڈیٹ یہ کر رہا تھا کہ جس وقت یہ ڈیڑھ گھنٹے کا جو ایک وقت وقت تھا تین بجے سے پانچ بجے تک کہ جو آئی جی سن سے سوال کیا تھا دنیا نیوز کی طرف سے کہ یہ آپ آئی جی سن پر کوئی بات کریں آئی جی سن اغوا ہوئے یا نہیں ہوئے تو سی ایم صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا سونی انسونی کر کے وہ چلے گئے گریز کیا انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے یہ ایک خاصہ میڈیا پر زیر بحث رہا اس کے بعد پھر اچانک بلاوال بھٹو صاحب کی طرف سے ایک میسج ملا کے پریس کونفرنس کریں گے آپ سے کچھ دیر بعد سامنے بھی آ جائے گا اور جس طرح میں نے کہا کہ ابھی بہت سے افسران کے حوالے سے کہا جا رہا ہے تو ابھی صورت اللہ واضح ہو جائے گی کہ کچھ اور افسران کتنے افسران ہیں جو چھٹی پر جانے کی بات کریں چونکہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ ایک سے دو اجلاس ایک اجلاس کی آج نویت کمال صاحب نے بھی بتایا کہ ایک اجلاس اور ایک اجلاس کی کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اجلاس اس طرح کا دیکھنے میں آیا ہے اور اس طرح ابھی اگر ہم بات کریں کہ بلاوال ہاؤس کی بھی کچھ چیزیں چل رہے ہیں کہ مراد علی شاہ ہیں وہ بلاوال ہاؤس پہنچ گئے ہیں ابھی ابھی ایک اپ ڈیٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سندھ کا ابھی نہ کہ جو وزرائیں وہ بھی بلاوال ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہ جو ہمارے نمائندے ہیں محمد اشد ان کی طرف سے ابھی اپ ڈیٹس آئی ہیں بلکل میں کہوں گا کہ جب یہ پریس کانفرنس تھی تو ایک اندازہ تھا کہ وزرائیں بھی پہنچیں گے اور ابھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو سندھ کا ابھی نہ کہ وزرائیں وہ بلاوال ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور چھے بجے کا یہ وقت تھا اور پریس کانفرنس سے قبل جو بلاوال بھٹو کی وہ پیپس پارٹی کے رہنماؤں سے مشاورت بھی ہوئی ہے تو ایک زیادہ امکان تو یہی ہے کہ یہی ایک جو موضوع ہوگا ایک ایشو ہوگا وہ یہی ہے اب وہ اس پر بھی دانستہ یا نہ دانستہ وہ بات کرتے ہیں یا پھر اس پر بھی وہ کوئی گریز کر لیتے ہیں وہ تو اب سے کچھ ہی دیر میں سورتیال واضح ہوگی لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں کہ جو سندھ کی انتظامی اور سیاسی جو معاملات میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ پولیس افسران کے جو چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ یہی ہے